اللہ اکبر اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی آلی سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ اب تک بسم اللہ شریف کی فضیلت بسم اللہ شریف کے کمالہ موجزہ اور کرشمات کے حوالے سے تفصیلی چار بیانات ہو چکے ہیں اور اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ محض چودہ پندرہ دن کے اندر ان چار بیانات سے لاکھوں لوگوں نے نفع اٹھایا ہے اور دن رات ان بیانات کو الحمدللہ سوشل میڈیا پہ سنا جا رہا ہے اللہ سب کی جھولیاں بھر رہا ہے آج اسی سلسلے کا پانچوان بیان ہے پہلے بیانات کے اندر یعنی جو پہلے چار بیانات ہوئے ان کے اندر میں نے احادیث مبارک کے اندر جو بسم اللہ شریف کی فضیلت اہمیت آئی ہے اس کو بیان کیا زکاة کا طریقہ بیان کیا اسی طرح بسم اللہ شریف کے ساتھ حسار بسم اللہ شریف کے ساتھ بیماریوں کا علاج پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ جادو کی کارٹ اور رزق کی فراوانی کے لیے جو عامال ہیں وہ پہلے میں چار بیانات کے اندر بتا چکا ہوں اور ایک چھوٹا بیان الگ سے بھی کیا جو آرزو چینل پہ جائے گا اپلوڈ ہوگا پبلک ہوگا وہ کہ بسم اللہ شریف سے نافرمان اولاد کا علاج یعنی اولاد کی نافرمانی کا جو علاج ہے وہ بھی بسم اللہ شریف کے ساتھ تو یوں اگر اس عمل کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے تو یوں پانچ بیانات ہیں لیکن جو تفصیلی بیانات ہیں وہ چار ہیں اور وہ چاروں کے چاروں جو ہے وہ تلاش چینل کے اوپر موجود ہیں آج جو میں آپ حضرات کے سامنے بسم اللہ شریف کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم نے اس کائنات کو مسخر کیسے کرنا ہے نہیں سمجھ آئی ہم نے اس کائنات کو مسخر کیسے کرنا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تسخیر ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے اللہ علوہ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں لوگ ایسے ہیں کسی نے کوئی عمل کیا ہوا ہے کسی نے کوئی عمل کیا ہوا ہے یعنی ہزاروں کی تداد میں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے لاکھوں کی تداد میں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو عامال کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس ان عامال کی تاثیر نہیں ہے جب تاثیر نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ انہوں نے یہ قابلیت بھی حاصل نہیں کی یہ قمال بھی حاصل نہیں کیا کہ ہم مخلوق خدا کو یا اس کائنات میں بسنے والی ہر ہر زیرو کو ہم نے تسخیر کیسے کرنا ہے یا ہم نے اپنا جو عمل ہے اپنا جو ہتھیار ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ محض بچارے پڑے جا رہے ہیں سوا سوا لاکھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے جا رہے ہیں اس کا ان کو ثواب تو مل رہا ہے لیکن کمال نہیں مل رہا ہے تو آج جو میں بات کروں گا وہ ثواب کی نہیں ثواب کی بات پہلے چار بیانات میں تفصیلی ہو چکی ہے آج ہم بات کریں گے کہ بسم اللہ شریف سے ہم نے کمال کیسے حاصل کرنا ہے تو میں یہی بات اب حضرات کو اللہ بلو سمجھاتا ہوں کہ ہتھیار ایک ہو لیکن قابل بروسہ ہو ہتھیار بے شک ایک ہو قابل بروسہ ہو عمل ایک ہو لیکن قابل بروسہ ہو پختہ عمل ہو تو اللہ بلو ایک عمل سے بھی آپ دنیا کے سارے کام آپ کر سکتے ہیں ہر کام آپ کر سکتے ہیں بلکہ کتنے بیانات جو رجعت کے اوپر میں نے کی اس میں میں نے یہ بات کھول دی یا یہ نکتہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جو عمل زیادہ عامال رکھتا ہے وہ عامل نہیں ہوتا اور وہ کسی کام کا عامل نہیں ہوتا جو ڈنڈے والا کرنی والا عامل ہوگا اس کے پاس عامال میں نے یہ بار بار اشارہ کیا تھا ان بیانات کے اندر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ انگلیاں زیادہ ہیں اس کے پاس عامال کم ہوں گے اور جس کے پاس جتنے عامال کم ہوں گے اتنا ہی وہ ڈنڈے والا ہوگا اتنا ہی وہ کرنی والا ہوگا اللہ نے اس کو تصرف اختیار اپنی قدرت سے اس کو دیا ہوگا اور جن کے پاس جتنے زیادہ عامال ہوں گے جو عامل ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ بیمار رہے گا رجعت کا مریض ہوگا اتنا ہی زیادہ پریشان رہے گا اب اللہ اللہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو عامل ایک دو عامال کا عامل ہوگا وہ اتنا ہی کرنی والا ہوگا اتنا ہی ڈنڈے والا ہوگا اب میں اس عوام کو کیا سمجھاؤں جنہوں نے ڈیرڈ ڈیرڈ سو وظیفہ پڑا ہوا ہے ان کا بیڑا غرق نہیں ہونا تھا تو اور کیا ہونا تھا اور ان پیروں کے بارے میں کیا کہوں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے یا اپنے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے عوام کو پندرہ پندرہ وظیفے دے رہے ہیں مہا سے اس لیے کہ رسالہ بکتے ہیں دیکھیں اگر میری کوئی کتاب ہو یا میرا کوئی رسالہ ہو تو جس طرح میں وظائف کی حوصلہ شکریہ نہیں کرتا ہوں تو میرا وظیفہ بکے گا رسالہ بکے گا میری کتاب بکے گی میری کس نے لینے نہیں ہے انہوں نے کہنا حضرت صاحب ایک طرف آپ روکتے ہیں ہم نے آپ کی کتاب لے کے کیا کرنے ہیں تو اس لیے ان کی کتاب رسالے بیچنے کے لیے بھی ان کی مجبوری ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کوئی رجت نہیں ہوتی کوئی کچھ نہیں ہوتا اور امت کا بیڑا غرق کر کر رکھ دیا ہے اس بھمر کے اندر امت کو پھنسا دیا ہے اب امت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جائیے تکتھے جائیے جائیں تو کہاں جائیں تو اس لیے اللہ والو عامال کی کسرت پہ نہیں جاؤ نہیں سمجھ آ رہی عامال کی کسرت پہ نہیں جانا عامال کے کمال پہ جانا ہے یہ بات ہماری ماں بہنوں کو یا امت کو سمجھ نہیں آئی نہ آ رہی ہے نہ ابھی آ رہی ہے نہ میرے چیخنے پہ آ رہی ہے ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں اے بھی کر لیے حضرت صاحب اے ڈا چھوٹا جائے عامل اے نہ کر لیے نال وہ عادت بنی ہوئی نا اے تھوڑے سالن پاک کھانا لکھا ہوں اے تھوڑے سالن پائیں اے چائے تھوڑے نمک پائیں تو اسی طرح کہتے ہیں حضرت صاحب اے ڈا سونا وظیفہ تو ہی دسیہ گیا ہے اے نال میں کارنا نہ نہ تھوڑا جی تو وہ کرتے کرتے انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے تو اس طرح اللہ ولو آپ اپنا ذہن جو ہے وہ واضح کریں کہ ہم نے عامال کی کسرت پہ نہیں جانا ہم نے عامال کے کمال پہ جانا ہے عمل ایک ہی ہو لیکن کمال ہو اس کے اندر کہ تمہارے جیسا کوئی دوسرا نہ پھر ہو تمہارے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو یعنی اس عمل کو کر کر کے کر کر کے آپ نے اتنا کمایا ہو اور اللہ کو اتنا راضی کیا ہو کہ بس آپ اس عمل کو کرو جس مقصد کے لیے کرو اللہ کامیابی دے دے تو دوسرا عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ ملازمت کرتے ہیں اور آپ کی وہاں پہ تنہا ہے ایک لاکھ ہربیہ ٹھیک ہے کتنی تنہا ہے ایک لاکھ ہربیہ ایک بندہ تین ملازمت کرتا ہے صبح کرتا ہے دوپیر کو کرتا ہے اور رات کو کرتا ہے وہ تینوں ملازمت کٹھی جب تنہا کرتا ہے اپنی سیلری کٹھی کرتا ہے تو وہ بنتی ہے لاکھ ہربیہ اب دیکھنے میں کیا ہے کہ یہ سارا دن مصروف ہے سارا دن لگا ہوا ہے دیکھنے میں یہ رہو رہا ہے کہ یہ بہت کما رہا ہوگا آپ چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں اور آپ ایک لاکھ ہربیہ لیتے ہیں یہ ایک لاکھ ہربیہ لیتا ہے جب یہ راز آپ کو سمجھ آجے گا تو آپ کیا کہیں گے بھائی جو تو کر رہا ہے نا تو کرتا رہا ہے میں اکتے ہی راز ہی ہوں تو جتنا تین سے کماتا ہے میں اتنا ایک سے کمالیتا ہوں تو آپ فوراں سجدہ شکر میں چلے جاؤں یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ میں چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کام کرتا ہوں بکیا وقت آکے آرام کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں کو وقت دیتا ہوں ہماری اس امت کو سمجھ آجے کہ بھائی جس کا ایک عمل کر کے کام بنجے جس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام بنجے مجھے بتاؤ اس کو آیت کریمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اس کو سورة توبہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ہاں میم لائیون سرون پڑھنے کی کیا ضرورت پڑھی ہوئی ہے سورة جن پڑھنے کی کیا ضرورت پڑھی ہوئی ہے ہاں قرآن کی تلاوت کرو کملی والے پر درود پڑھو خوش خوش رہو دوسروں کو بھی خوش رہنے کا موقع دو سارا دن وظائف کرتے ہو ہڈ حرامی کرتے ہو کاروبار تم نہیں کرتے گھروں میں مائیں ہیں کام وہ نہیں کرتی میں وظیفہ کرنے لگی ہیں رات کو مائیں بہنے ہیں سارے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوتا ہے جنہ جنہ روٹی کھانی یہ کھالو جل دی میں وظیفہ کرنا ہے جنہ جنہ روٹی کھانی یہ کھالو میرے وظیفہ تا وقت ہوندے آئے کاش اتنا اعلان ڈڑلے کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ کیا ہوتا جل جلی کرو ازان ہو گئی ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے اگر گھر میں یہ اعلان ہوتا تو وظیفے نہ پڑھنے پہن دے اس لیے مائیں بہنیں کہتی ہیں شافی تو کلہ ہی کافی سانوں دے دے مافی توں تو ساڑھیوں اولادانوں ہی نار لالے آؤ ساڑھے نالکی کرنا ہی بہنے یہی کرنا ہے کہ آپ ہمیں ڈنڈا لے کے چڑھ جاتی ہو میں نے وظیفہ کرنا ہے جل جلی تیرے اٹھے کھا لوں آپ ڈنڈا لے کے چڑھ جاتی اٹھ نماز پڑ تجھے شرم نہیں آ رہی ازانیں ہو رہی ہیں آواز نہیں آ رہی اٹھ نماز پڑ اگر تم اس طرح ہوتی نہ تمہیں وظیفے پڑھنے پڑھتے اور نہ تیری اولاد برباد ہوتی نہ تیری اولاد برباد ہوتی تیرے اندر وظیفے کی حیبت ہے اہمیت ہے لیکن نماز کی نہیں ہے پھر اللہ نے چلی یہ جو اللہ کی نم فرمانی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ کے دو طریقے ہیں رزق دینے کے ایک یہ ہے کہ اللہ یوں کنالی میں رکھ کے دیتا ہے دوسرا کہہ اللہ بکھیر دیتا ہے جب رب نے نماز کے ذریعے رزق دینا چاہا تجھے پسند نہ آیا تو انہیں کہا نہیں وظائف کے ذریعے لوں گا یا لوں گی تو اللہ نے وہی رزق بکھیر دیا کہ پڑھ دی جا تکٹھا کر دی جا پھر مائیں گا کہتی ہیں حضرت صاحب سارا دین اینی پڑھائی کرنی ہو دی میری ہیں تو پڑھ پڑیاں رہا جان دیا نے پھر جا کے کوئی منڈیاں دا کاروبار چل دا ہے تو یہ منڈیاں نو نماز سے لائیا ہوں دا خود بھی تو تھنڈی ٹھار ہوتی سکون سے بیٹھی ہوتی اولاد بھی دری حضور کے غلام ہوتی جب تونے بات کو نہ سمجھا اللہ کی نافرمانی کی نماز کو اہمیت نہ دی وضائف کو اہمیت دی اللہ نے کہا پھر میں رزق کٹھا کر کے نہیں دیتا ہوں ان کا ماں کے کٹھا کر نہیں پڑھ دی جائے وظیفیت میں دیتا چاہوں گا پھر جتنے وضائف پڑھ دی ہے وہ دو سال چھار مینے دو ہفتے کاروبار چل دا اس پر رجت ہو جا دی اور ہمیشہ کے لیے بند ہو جا دا ہے تو اللہ بلو یہ ڈنگ نکالنے کے لیے یہ میں نے ساری باتیں کی ہیں کہ جس کا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بن رہا ہے مجھے کوئی یہ سمجھا دے اسے کسی اور عمل کی ضرورت ہے پھر میں نے چار بیانات کے اندر اتنی بات سمجھائی ہے اپنی پوری طبعہ نہیں لگا کے کہ تمام عامال جو ہیں وہ طالع ہیں اور اس طالع کی چاب بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر میں نے یہ بات بھی سمجھائی کہ تم نماز نماز سے بڑا تو کوئی عمل نہیں ہے نماز کے لیے جو وضو ہوتا ہے اس کی بھی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشاء فرمائے کہ جس نے وضو کی ابتداء پر بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے اور جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے یہ ہے بسم اللہ جس کو ہم کہتے ہیں حضرت صاحب اسی اینہ سفر کر کے آئے ہیں تو تسی بسم اللہ دے وضویفہ دیتا ہے یعنی آج امد بسم اللہ کو وضیفہ ہی نہیں مان دی درود پاک کو وضیفہ ہی نہیں مان دی استغفار کو وضیفہ ہی نہیں مان دی سبحان اللہ کو وضیفہ ہی نہیں مان دی وضیفہ کس کو مان دی ہے سورہ بکرا کو نال کالا بکرا سورہ جن کو سورہ المومنون کو سورہ واقعہ کو اس طرح کے وضائف مان دیں یا پھر دوسرے وضائف جو ہیں نادی علی ہو چہل کاف ہو یعنی پیچدار پچیدہ جو عوام کاری نہیں سکتی جو خواص کے لیے ہیں جو خواص کے لیے ہیں تو اللہ اللہ کوئی بھی عمل ہے اس کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے چاہے وہ وضو ہے چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ روزہ ہے چاہے وہ زکاة ہے کوئی کام آپ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ اگر بسم اللہ کے بغیر جو کام کیا جائے گا پہلے تو وہ پایا تکمیل پہ ہی نہیں پہنچے گا رستے میں رکاوتیں آئیں گی اور اگر وہ پایا تکمیل پہ پہنچ بھی جاتا ہے پایا تکمیل پہ پہنچ بھی جاتا ہے اللہ اس پہ برکت نہیں رہنے دے گا برکت نہیں رہنے دے گا تبارک اسم رب کا زلجلال علی والی اکرام تیرے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جب رب کا نام ہی نہیں لیا تو برکت کہاں سے آ جاری تو یہ ساری باتیں میں نے پہلے چار بیانات کے اندر آپ حضرات کو سمجھائی ہیں اب اللہ اللہ آج ہم نے جو بات سکھنی ہے وہ یہ کہ ہم نے سارے وظائف سے کیا کر لی توبہ اب ہم پڑھنے ہیں صرف درود پاک اور سار استغفار اور ہم نے عامل بننا ہے ایک وظیفہ کرنا ہے گھر کے مسائل حل کرنے کے لیے یا شوق کے لیے تو ہم نے عامل بننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم نے عامل بننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اور ہم نے عامل کیسا بننا ہے جو میں سمجھا کر آیا ہوں کہ ہم نے کسرت پہ نہیں جانا ہم نے کمال پہ جانا ہے کہ میں ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل بن جاؤں کہ جس کام کے لیے میں بسم اللہ پڑھوں تو پھر نقامی میرا مقدر نہ ہو بلکہ کامیابی میرے قدم چومیں کیسے کمال حاصل کرنا ہے ایک بات سنیں پھر میں عامل سمجھاتا ہوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حلا کرنے کے لیے جب یہودیوں نے منصوبہ بندی کی کہ ان کے ساتھ ہم جنگ کے ذریعے تو جیت نہیں سکتے جنگ کے ذریعے جیت نہیں سکتے کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وحد صحابی رسول ہیں یہ اللہ کی عطا ہے کہ زمانے جہلیت میں جب وہ کفار مشرقین کی طرف سے لڑتے تھے تو انہیں کوئی شکست نہیں دے سکا جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا حضور کے غلام بن گے جب یہ حضور کے غلام بن گے اسلام کے لیے لڑے ہیں تو انہیں کوئی شکست نہیں دے سکا تو یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا یہ عزاز ہے یہ عزاز ہے سیف الرحمن اللہ کی تلوار ہیں یہ اللہ نے ان کو یہ عزاز دیا ہے تو یہودیوں کے اوپر ایک حیبت مشرقین کے اوپر کہ جنگ کے ذریعے جو جنگی چال جو جنگی چال خالد بن ولید کی ہے اس جرنیل کی ہے اس کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو انہوں نے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے کوبرہ سام کا جو زہر ہے جس کو چھو بھی لیا جائے تو سارا خون لوتھرے بن جاتا ہے اور سیکنڈز کے اندر انسان موت کے موں میں چاہ جاتا ہے تو جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا یہ سازش کا علم ہوا کہ مجھے جب یہ بلائیں گے تو انہوں نے مجھے جو ششی پکڑانی ہے اس کے اندر زہر ہے اور میں نے چھو بھی لیا تو کیا ہوگا کہ میری موت واقعہ ہو جائے گی تو آپ نے کہا کہ کملی والے کا کلمہ پڑا ہے اس نے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا سکھایا ہے اس نے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا سکھایا ہے تو آپ نے فرمایا لاؤ یہ ششی میں کیا ہے لاؤ یہ ششی میں کیا ہے آپ نے ششی پکڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اپنے گلے میں اتار دی اب یہ کفار مشرقین یہ یہودی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ جرنیل جو ہے یہ تڑپے گا اور جان سے ہاتھ دو بیٹے گا جرنیل ہو حضور کا غلام وہ تڑپے وہ تڑپانے کے لیے ہوتا ہے وہ تڑپانے کے لیے ہوتا ہے جس رشاف یا اشافی نے عاملین کو تڑپایا ہوا کہ نہیں تڑپایا ہوا جادوگروں کو تڑپایا ہوا کہ نہیں تڑپایا ہوا اللہ کے حکم سے تو ہم تو پندرمی صدیقے ہیں انہوں نے تو ایسے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑا ہے اپنا گھر بھر لٹا کے کلمہ پڑا ہے تلوار کے سائیوں تلے کلمہ پڑا ہے انہیں حضور کی صوبت نصیب ہوئی ہے ان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا اور زہر کو اپنے حلق میں اتار لیا اللہ ولو زہر نے اثر نہیں کیا یہ ہے اسم آزم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرا اسم آزم بنجے گا پھر اسم آزم تیری حفاظت کر کے دکھائے گا جب تو دن میں پندرہ وظیف ہے رات کو انتیس وظیفے پڑے گا تو رجت کا مریض بنجے گا تو آمل نہیں بنے گا جب تو آمل نہیں ہے تو کامل پہ کیسے بنجے گا اور جب تو کامل نہیں ہے تیرے پاس کمال کیسے آجے گا تیرے پاس کمال ہی کوئی نہیں ہوگا تو میں نے جو آج آپ کو نکتہ دیا ہے یا دینے کی کوشش کاراں وہ یہ کہ اللہ ولو ہم نے ناکسنی بننا ہم نے کامل بننا ہے تو کامل وہ ہوتا ہے جس کے پاس کمال ہوتا ہے جس کے پاس کمال ہوتا ہے دیکھیں ہماری ماں بہنیں ہمارے بزرگ ہیں نوجوان ہیں بیٹیاں ہیں انہوں نے ساری زندگیاں کھپا دیئے ابھی بھی یہ اتنے صفات پڑے ہوئے ہیں لوگوں کی کارگزاریوں کے روداد کے ہمارے پر وقت نہیں ہے ان کو کور کرنے کا آج بھی ہے انہوں نے ساری زندگی وظائف کی ہیں اور ان کو ملا کچھ نہیں ہے اور اگر میرے جیسے بندہ سوال کر لے کہ جی میں یہ بھی پڑھتی ہوں میں یہ بھی پڑھتی ہوں میں یہ بھی پڑھتی ہوں میں ان کو کہوں کہ کوئی اپنا کمال دکھاؤ تو یہ اپنا کیا کمال دکھائیں گے کوئی کمال نہیں تو میں آپ کو آج جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایک پڑھو لیکن اس میں کمال حاصل کرو تاکہ اس عمل کا تمہیں بھی نفع ہو اور مخلوقِ خدا کو بھی نفع ہو اب دیکھیں اگر میں نے بھی یہی کام کیا ہوتا جو آپ لوگ کر رہے ہیں تو آج نہ میری ذات کو کوئی نفع ہوتا اور نہ لاکھوں لوگوں کو میری ذات سے کوئی نفع ہو رہا ہوتا ایسے ہی ہوتا نا مجھے اپنی بڑھی ہوتی میں بھی کسی ملنگ کے دیرے پہ بیٹھا ہوتا کوئی طویز جلا رہا ہوتا کوئی پلا رہا ہوتا کوئی پی رہا ہوتا اے طویز سویرے پینا ہے اے طویز راتوں پینا ہے اے اتھے جلانا ہے اے اتھے دبنا ہے ہم بھی اس کام میں لگی ہوتے تو اللہ بلو جب میرے لجبال اللہ حضور کی امت کو بھی نفع ہو رہا ہے تو یہ میں نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عمل کرو جون سے مرضی کرو جس پہ طبیعت مائل ہوتی ہے بسم اللہ شریف کا کرو چاہے صورت بکرہ کا کرو چاہے صورت جن کا کرو چاہے صورت واقعہ کرو چاہے آیت کریمہ کرو جو مرضی کرو ایک عمل کرو کرتے کرتے عرش تک لے جاؤ کرتے کرتے کہاں تک لے جاؤ عرش تک لے جاؤ وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں انہوں نے مجھے بات کرتے کرتے میرا ذہن میں آگئی حالکہ میرا ذہن پہلے اپنے شہر عحمد اللہ علیہ کی طرف تھا میرے شہر عحمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رب کا ذکر کرو اور کتارے لگاتے لگاتے عرش تک لے جاؤ یہ میرے شہر عحمد اللہ علیہ کا کال ہے تو انہوں نے مجھے ایک فکرہ بیجا تھوڑے دن پہلے کہ ترقی اتنی کرو بڑا پیارا فکر ہے ان کا بھی ہے کیا کرو ترقی اتنی کرو کہ تمہارے رشتہ دار تم پہ جادو کروانے کے لیے مجبور ہو جائے بات انہوں نے بڑی پیاری بڑی بات دل کو لگی انہوں نے کہا کہ اتنی ترقی کرو کہ تمہارے حاسدی تمہارے دشمن رشتہ دار تیرے پہ جادو کروانے کے لیے یا جادو کرنے کے لیے مجبور ہو جائے یعنی اتنی ترقی کرو کہ حاسدین حسد کر کر کے مرچیں ترقی اتنی کرو کہ رشتہ دار کے ہونتے پھڑے آنی جاندہ جادوی کرو تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ عمل جو بھی کرو اتنا کرو اتنا خوبصورتی کرو تقوی کے ساتھ کرو کہ ایسا کمال حاصل کرو کہ تمہارے جیسا پر کوئی دوسرا نہ ہو تاکہ تمہاری ذات کو بھی نفع ہو اور مخلوق خدا کو بھی نفع ہو تو آج ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے فرض کیا عمل کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جو سب کا چار بیانات ہیں وہ سنیں آپ کا ذہن بن گیا کہ مجھے حضرت صاحب بات سمجھ آگئی ہے کہ جب تمام عمال کی چابی ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو میں تالے کے پیچھے پڑھ کے کیا کر رہا ہوں میں چابی کے پیچھے پڑھتا ہوں نہ سارا کچھ ہی میرے ہاتھ میں آجائے گا اگر وہ گھڑی اس کی اچھی ہوئی اس کی قسمت اچھی ہوئی تو یہ بات سمجھ آجائے گی تو اب ہم اس کے عامل بنیں گے پہلے کیا بنیں گے عامل بنیں گے اور آج ہم نے عامل کسیس کا بننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اور ہم نے عامل بن کے اس کے اندر کمال یہ حاصل کرنا ہے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کسی کو دم کر دوں تو میرا ہو جائے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی کسی کو دے دوں وہ پانی حلق میں اتارے ابھی پانی حلق میں اترے نہ لیکن میری محبت اس کے دل میں آج ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کسی کو دیکھوں وہ میرا دیوانہ ہو جائے یا میں کسی پر نگاہ ڈالوں پھر جو میں کہتا جاؤں وہ مانتا جائے وہ میرا گرویدہ ہو جائے چاہے وہ انسان ہیں چاہے وہ جنات ہیں چاہے وہ اللہ کی دوسری مخلوق ہیں چرند پرند ہیں درندے ہیں جن کے اوپر میں نگاہ کر دوں بس وہ میرے ہوں جس طرف میں اشارہ کر دوں وہ میرے ہوں تو اللہ اللہ آج ہر بندہ کیا کہتا ہے میری مان کے چلو جو میں کہتا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آج اس کا گر بتا رہا ہوں صرف یہ کہنے سے نہیں ہو جاتا میری مان کے چلو کون کس کی مان کے چلتا ہے اب کمال ایسا حاصل کرو کہ لوگ ماننے پہ مجبور ہو جائے دیکھیں جس طرح کپڑوں کے جوتوں کے برینڈز ہوتے ہیں جس طرح آج کل سردیاں ہیں تو جیکٹس ہیں کوٹس ہیں بریزر ہیں اب ان کے کیا ہیں برینڈز ہیں اب ان کے برینڈز کیا ہوتے ہیں اپنے میار کو اتنا اونچا لے جاتے ہیں کہ ہم وہ خرید نہیں بھی سکتے ہمارے پاس وہ حیثیت نہیں بھی ہے قوت خرید نہیں بھی ہے تو پھر بھی ہم خریدنا چاہتے ہیں یعنی ایسا کمال اپنے عمل کے اندر لے کر آؤ کہ پھر جدر تم نگاہ کرو لوگ تمہارے پیچھے چلنے پہ مجبور ہو جائیں ورنہ اللہ والو کوئی کسی کے پیچھے نہیں چلتا کوئی کسی کے پیچھے نہیں چلتا چور کس کے پیچھے چلتا ہے جس کی جے میں مال ہوتا ہے جس کی جے بھی نہیں ہے یا جے میں مال نہیں چور کبھی اس کے پیچھے بھی چلے گا تو جب تمہارے پاس کمال ہوگا دنیا تمہارے پیچھے چلے گی دنیاوی لحاظ سے جب تمہارے اندر تمہارے پاس مال ہوگا تو دنیا تمہارے پیچھے چلے گی تو ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں روحانیہ تو اللہ والو جب تمہارے پاس کمال ہوگا تو دنیا تمہارے پیچھے چلے گی اب یہ کمال بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے آپ نے علل صبح اٹھنا ہے فجر کی نماز آپ نے ادا کر لی اپنے وقت پہ یعنی خواتین ہیں تو گھر میں مرد ہیں تو مسجد میں جا کے فجر کی نماز ادا کر لی جو ہی مسجد میں نماز ادا کیے فوراں گھر پہنچنا ہے سمجھا گی فوراں گھر پہنچنا ہے کیونکہ یہ عمل کا ایک خاص وقت ہے ایک خاص گھڑی ہے وہ گزر گئی تو یہ عمل نہیں ہو پانا آپ گھر آئیں گھر آ کے آپ اپنی چھت پہ جائیں گے کہاں جائیں گے چھت پہ چھت پہ جا کے اگر آپ نے پگڑی لگائی ہوئی ہے توپی لگائی ہوئی ہے یا رمال باندہ ہوئے ہے وہ اتار دینا ہے سر ننگا کر لینا ہے عورتیں یہ عمل کریں گی سر ڈامپ کر مرد یہ عمل کریں گے ننگے سر یہ بات ذہن میں رکھنے جائیں کہ بار بار پہ لوگ پریشان ہوں گے عورتیں پریشان ہوں گی ہم نے بھی سر ننگا کرنا ہے عورتیں سر ننگا کریں گی جو کچھ ملا ہوا ہے وہ بھی لوٹ جائے گا عورتیں کیا کریں گی سر ڈامپ کے معمول کے مطابق مرد حضرات جو ہے وہ سر ننگا رکھ کے ننگی چھت ننگا سار عورتیں ننگی چھت لیکن باپردہ ہو کے چھت پہ آپ نے چلے جانے اور سورج کی طرف آپ نے دھیان کیسا ہمارے سورج ادھر سے نکلتا ہے تو ہم سورج کی طرف دھیان کریں گے جو ہی سورج نکل آئے ابھی بادلوں سے یوں نکل آئے اور آپ کو سورج نظر آنا شروع ہو گیا بس آپ نے تسخیر کی نیت کر کے کہ یا اللہ ساری مخلوق کو جنوں انس کو چرند پرند کو اعلق تمام مخلوق کو میرے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے مسخر فرما دے نیت سمجھ رہے ہیں آپ نے نیت کیا کرنی کہ یا اللہ ساری مخلوق کو جنوں انس کو چرند پرند کو تمام مخلوقات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے میرے لیے مسخر فرما دے یہ نیت آپ نے کرنی نہیں ہے اور آپ نے سات مردبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے تو جو ہے سات مردبہ درودِ ابراہیم پڑھیں گے جب سات مردبہ لب لو آپ درودِ ابراہیم پڑھ لیا اب آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اب آپ کی آنکھیں یوں اس سورج کے اوپر ٹک جانے چاہیے یہ آنکھیں آپ نے جبکنی نہیں ہے بار بار یوں یوں بلنکنگ نہیں کرنی ہے یہ جبکنی نہیں ہے اب آپ نے تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے اور پہلی بار آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے بعد چل سو چل بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 سانس جتنے مردی توڑیں لیں آنکھیں نہیں جبکنی جون جون آپ آنکھ جبکنے کا جو وقفہ ہے وہ لمبا کرتے جائیں گے اتنی تسخیر زیادہ ہوتی جائے گی اب اس عمل کرنے کی جو ریاضت ہے وہ آپ نے پہلے کرنی ہے جس طرح ہم لوگ کرتے تھے وہی بات میں آپ کو سمجھاؤں گا جس طرح اب آپ سن رہی ہیں آپ کو شوق پیدا ہو رہا ہے کہ انسان مسخر ہو جائیں گے گھر میں محبتیں ہوں گی کاروبار ہوگا اس طرح سیاستدان ہیں ان کے لیے یہ عمل بہت زیادہ مفید ہے استاد ہیں اساتذہ ہیں پیر عظام ہیں ان کے لیے ہے یا وہ تمام حضرات جو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں دکان پہ ہیں دفتر میں ہر بندے کے لیے یہ عمل بہت زیادہ فائدہ ماند ہے اور خاص طور پر جن لوگوں کا عوام الناس سے واسطہ پڑتا ہے وہ اس عمل کو مسلسل کریں اتنا کمال حاصل کریں کہ میں نے کیا کہا جدر نگاہ کریں بس وہ ان کا ہو جائے تو یہ عمل سن کے آپ کو شوق پیدا ہوتا ہے تو یہاں میں بات اس لیے روک رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا یہ کل عمل جا کے شروع کر دیں یہ عمل کل سے نہیں کرنا پہلے آپ یوں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کہ جس طرح ہم نے کی تو وہ بھی میں ٹرک آپ کو سمجھا رہا ہوں اگر آپ کسی اور طریقے سے کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے یا شیشے کے سامنے بیٹھ کے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیں اور تاکہ آپ کی آنکھ جو ہے اس کی پلک جو ہے اس کو روکنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے ویسے آپ اپنی آنکھ جبگنے سے کافی دیر روک سکتے ہیں لیکن کیوں کہ جب عمل کرنا ہے اس میں جبگنی نہیں ہے تو شیطان بار بار کرے گا کبھی آنکھ میں پانی آئے گا کبھی اس میں بال گرجے گا کبھی ایسی ایسی آپ کریں گے یہ سارے تماشے ہمارے ساتھ بھی ہوئے اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمل ہمیشہ اس سے لو جس نے خود کیا ہوا ہے اب ہم نے کیا ہے ہمیں پتہ اس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے اب لوگوں نے پریشان ہو کے کہنا ہے حضرت صاحب میرے صاحب یہ ہو گیا آنکھوں میں پانی آتا ہے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں آنکھوں میں درد آتا ہے فلان آتا ہے ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں ہو نہیں کیوں ہمیں پتہ یہ سارے چیزیں کیا ہیں معمول کے مطابق ہیں تو آپ ایک ہفتہ پانچ دن سات دن شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پہلے پریکٹس کریں کیوں اگر آپ پڑھیں گے نہیں ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی آنکھ بند کر لی کبھی سورج کو دیکھ لیا کبھی آنکھ بند کر لی اس لیے عمل آج کرنا ہے تو پانچ دن بعد کر لیں پہلے اپنے پیکٹس کر لیں تاکہ آپ کو آنکھوں میں شروع شروع میں آنکھیں سرخ بھی ہوں گی شروع شروع میں آنکھوں میں پانی بھی آئے گا یہ معمول کی بات ہے اور کسی کو آنکھوں میں درد بھی ہو سکتی ہے اگر ایسی علامات ظاہر ہوں تو تھنڈے پانی کے چھنٹے ماریں اور کوئی علاج کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج آپ نے پانچ دن چھے دن یہ عمل سننے کے بعد ریاست کر لیے آج آپ یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ عمل سوموار کو شروع کریں یا پھر جمعیرات کو کریں کوئی بھی سوموار ہو اور کوئی بھی جمعیرات ہو اب آپ نے فجر کی نماز پڑھی چھت پہ آگئے جدھر سورج نکلتا ہے آپ کرسی رکھ کے بیٹھ جائیں اگر آپ کی چھت بہت ہی اونچی ہے تو آپ جائے نماز پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں اور اگر کوئی دکت ہے یعنی ساتھ والے ہمسائیوں کی بیلڈنگز بڑی ہیں تو پھر آپ کو یہ عمل کھڑے ہو کر بھی کرنا پڑے گا شرط یہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھے کھڑے ہوں جائے نماز پہ بیٹھے ہوں آپ کی آنکھیں سورج کے اوپر ہونی چاہیں آپ کی آنکھیں جیسے میں اب آپ کو یوں دیکھ رہا ہوں تو میری آنکھیں آپ کی آنکھوں کے اوپر یا چیرے کے اوپر ہیں تو ایسے ہی آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ سورج کے اوپر ہونی چاہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے سات مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھیں گے ایک مرتبہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور آخر پہ دوبارہ پھر کیا کرنا ہے سات مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھیں گے پانی کی بوتل ساتھ لے کر جائیں گے وہ جو پڑھائی کی ہے اس کا پانی کی بوتل پہ دم کر دیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ اس محنت کو کوشش کو قبول و منظور فرما اور جو میں نے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے یا اللہ اس کو میں حدیعتاً توفہ تن جو ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار گئے ایک دس میں جو ہے وہ پیش کرتا ہوں یا اللہ قبول و منظور فرما ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کو حدیہ کرتا ہوں یہ بات آپ نہیں سمجھ رہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ مہت دعا ہے اللہ بلو اس کے اندر راز ہے دوبارہ آپ سنیں توجہ کے ساتھ عمل کر لیا اب آپ نے دعا کرنی کہ یا اللہ یہ جو میں نے عمل کیا قبول فرما پہلے تو مور لوگانی اللہ سے پھر کیا کرنے اس کو حضور علیہ وسلم کے بار گاہ میں حدیعہ کرنے پھر حضور علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کو حدیعہ کرنے جب تک حدیعہ نہیں کرو گے تسخیر نہیں ہوں اس کے اندر لولو یہ راز ہے جب جنوں انس کو چرند پرند کو ہر ہر زیرو کی مخلوق کو یہ انوار و تجلیات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جائیں گے تمہاری طرح سے حدیعہ جائے گا وہ سب پھر تیری طرح متوجہ ہوں گے اور اوپر اللہ کا کرم ہوگا کملی والے کی دعا ہوگی ہماری انشاءاللہ اجازت ہوگی تو پھر ساری مخلوق تیرے سے مسخر ہوگی جدر بھی تو نگاہ کرے گا پہلے ہی ان کی روح کی تیرے ساتھ مطابقت ہوگی تھوڑا ساتھ توجہ ڈالے گا تو اللہ ان کے دل کو پھیر دے گا جو تیرے دشمن ہیں وہ تیرے اپنے بن جائیں گے جو تیرے اپنے ہیں وہ دیوانے بن جائیں گے تو گھروں میں لڑائیاں رہیں گی دکان پہ بیٹھو گے جس گھاک پہ نگاہ کرو گے وہ کہے گا جی نہیں اتھو نہیں لینا سودا ہی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رشتہ پسند ہے آپ اس بچے کو پر نگاہ ڈالو گے ان کے گھرولوں پر نگاہ ڈالو گے وہ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے اس طرح پیر حضرات ہیں وہ کہیں میں بیان کر رہا ہوں وہ مجمع پر نگاہ ڈالنے کے توجہ ڈالیں گے تو ان کے قلوب جو سامنے بیٹے ہیں ان کے کیا ہو جائیں گے فتح ہو جائیں گے وہ مسخر ہو جائیں گے وہ لوگوں اس شیخ کی محبت میں یا پیر کی محبت میں آجیں گے اس طرح عالم دین ہے وہ مساجد میں لوگ نہیں بیٹھتے ان کی بات نہیں سنتے توجہ نہیں کرتے تو یہ علماء کے لیے بہت قیمتی موتی ہے کیونکہ جب عوام مسخر نہیں ہوگی ان کی کوئی بات سنے گا نہیں تو دل میں کیسے اترے گی ان کو ہدایت کیسے آئے گی اس طرح ہیں علماء ہیں یا وہ تمام حضرات جسا میں نے کہا جن کا عوام کے ساتھ تعلق واسطہ جو ہے وہ پڑھتا ہے وہ بھی اور عام لوگ ہمارے طرح کبھی عمل کر سکتے ہیں آپ نے گھر میں لڑائی جگڑے ہیں تو تب یہ عمل کریں گھر میں برکت چاہتے ہیں تب یہ عمل کریں آپ چاہتے ہیں میری دکان چلے تو تب یہ عمل کریں آپ کہتے ہیں دفتر میں میری عزت ہو تو تب یہ عمل کریں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے مسخر کرنا چاہتے ہیں ہمارا گھر بچ جائے تو تب یہ عمل کریں اولاد نہ فرمان ہے تو تب یہ عمل کریں محلے کے اندر عزت چاہتے ہیں تو تب یہ عمل کریں معاشرے میں عزت چاہتے ہیں تو تب یہ عمل کریں ہر بندے کی یہ عمل ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چالیس زند کا یہ عمل ہے جس دن یہ عمل کریں اس دن بھی صدقہ دینا ہے درمیان میں بھی دیتے رہنا ہے اور آخر پہ بھی پھر اپنی حیثیت کے مطابق جو وہ خیرات کرنی ہے چالیس زند کا عمل یہ مکمل ہو جائے گا کوئی اس میں پاکی نہ پاکی کی قید نہیں ہے خواتین جب یہ عمل کریں جن دنوں میں ان کے عیام شروع ہو جانے ہیں تو نماز کی چھٹی عمل کی چھٹی کائی نہیں تو مرد حضرات کا کوئی عذر نہیں ہے اور اللہ نہ کرے کسی دن ایسا ہو کہ آنکھ نہ کھلے کیا ہو آنکھ نہیں کھل رہی تو اب وہ سورج تو اوپر آگے زیادہ تو جب سورج اوپر آجے گا تو یہ عمل نہیں ہو سکے گا کیونکہ آپ لیٹ ہو گئے تو سورج کی روشنی ہو جائے گی تیز پھر آنکھ ٹکے گئے نہیں پھر آنکھیں خراب ہو جائیں گی تو یہ نہ ہو کہ بسم اللہ کا عمل کرتے کرتے کمال پاتے پاتے انہیں ہو جو آپ نے کہا کیا کیا ہے جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں چلو ہمیں مخلوق تو جو ہے مسخر نہیں ہوئی ہے یہ آپ ہی انہیں ہو گئے ان مخلوق دی محبت اچھا ہے پہلے دل اندھا ہوا تھا آج اکھا میں نہیں آؤ گئی تو یہ عمل علل صبح کرنا ہے تاں کہ جتنی دیر میں یہ عمل مکمل ہو اس وقت تک روشنی تیز نہیں ہوتی 20-25 منٹ کے اندر یہ عمل مکمل کر لیں گے اس کے بعد روشنی تیز ہو جاتی ہے اور اگر آپ سوئے اٹھے نہیں ہیں تو وہ دن رہ جائے گا جب یہ دن رہ جائے پھر اس کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کمرے میں اپنے گھر میں اپنی جگہ پہ رہ گئی اس بسم اللہ کو 786 بار پڑھ لینے پہ چھت پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ جو زبان کے اندر تاثیر ہے اس کا سلسلہ نہ ٹوٹے لیکن یہ دن پھر آگے جا کے گن لینا ہے اضافہ کر لینا ہے یعنی آپ کا چالیس دن ہے پھر اکتالیس دن ہو جائیں گے دو چھوٹیاں ہوں گئی تو بیتالیس ہو جائیں گے اس طرح جو سورج کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنا ہے وہ آپ کے چالیس پورے ہونے چاہیں اور جس دن آپ کی چھوٹی ہو گئی اس دن میں نے کیا کہا پڑھنا پھر بھی ہے لیکن وہ گنا نہیں جائے گا وہ گنا نہیں جائے گا کیوں اس میں زبان کی تاثیر آئے گی روح کی تاثیر آئے گی لیکن ہماری آنکھ کی تاثیر آئے گی جیسے عمل ہے ہم ہم بیسے ہی جب کریں گے سورج کی روشنی کے سامنے تو پہلے تو یہ کوشش کریں خیرات اور صدقہ دلوانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ خیر و عفیت سے یہ عمل مکمل ہو جائے اللہ سراتِ بد سے بھی محفوظ فرمائے رجل سے بھی محفوظ فرمائے اور کوئی ناغہ کوئی ایسی غمی خوشی نہ آئے کہ جس سے میرا ناغہ ہو جائے یا کوئی سوسی ایسی نہ ہو کہ میرا ناغہ ہو جائے غفلت کی وجہ سے تو صدقے کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے اللہ سے مانگیں پہلے تو چھوٹی کوئی ہو رہا ناغہ ہو نہ اور اللہ نہ کرے ہو جائے تو میں نے کیا کہا ہے کہ پڑھائی کی چھوٹی نہیں کرنی جب سو کے اٹھیں تو وہ آپ نے عمل کر لینا ہے لیکن سورج کے سامنے والے چالیس دن سورج کے سامنے ہی مکمل ہوں گے تو وہ چھوٹی والا دن پھر اگلے دن آپ کر لیں گے یعنی آگے اس دنوں کو جو ہے وہ بڑھا لیں گے چالیس دن جب اللہ بلو آپ کے مکمل ہو گئے تو اب آپ نے یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو گیارہ بار روزانہ ایک سو گیارہ بار روزانہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے آپ نے پڑھتے رہنا ہے اور جب آپ کمرے میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں گے تو آپ نے کیا کرنے ہیں اپنی کوشش کرنی ہے کہ آنکھ جبکے نہ اور جبکے بھی تو ایک آدھ دو دفعہ ایک سو گیارہ بار میں ایک چالیس دن کے بعد پھر آپ کو اس عمل کے لیے چھت پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں بڑی حساس بات ہے جو میرے ساتھ ہوا وہ میں آپ کو بتا دوں اللہ نہ کرے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ عمل کر لیا جاتا ہے تو اس کی وہ تاثیر نہیں آتی یا وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا چالیس دن میں نے عمل کیا لیکن وہ بات نہیں بنی جس کے لیے میں نے اتنی جانمائی ہے اور وہ مقصد حاصل نہیں ہوا دوبارہ چالیس دن آپ کر لیں اگر دو چلے کر کے بھی کام نہیں بنا دو چار دن اریسٹ کر کے پھر ایک چلا کر لیں تو آپ تین چلے اکٹھے بھی کر سکتے ہیں اور زندگی میں پندرہ دفعہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اس عمل کی کوئی رجعت نہیں ہے کوئی اس کا اثر بعد جو ہے وہ نہیں ہے ایک تو یہ بات واضح ہو گئی اگلی بات جو بڑی اہم ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہونے چاہئیے جو ہمیں معلوم نہیں تھی اس وقت ہے آپ نے عمل کیا اور آپ کو اس کا ریزلٹ بھی ملا گھر میں لڑائی جگڑے ختم ہو گئے نفرتیں ختم ہو گئیں جادو ختم ہو گیا رز کھل گیا بدنی بیماریاں دور ہو گئیں سارے نفع بھی آپ محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ نے دو تین چار مہینے کے بعد محسوس کیا کہ ہون و گلہ نہیں رہیاں ہون و گلہ نہیں رہیاں میں گائی آگئی ہیں نا ہون و گلہ نہیں رہیاں یعنی جب میں نے عمل کیا تھا تب تو میری تاثیر اور تھی اب میں عمل کرتا ہوں تو یہ کوئی اثر نہیں ہوتا تو یہ کیا ہے کہ جو ہمارے گناہ ہیں وہ اس تاثیر کو زائل کر دیتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں کہ ہفتے میں دو دن تین دن یہی عمل دوبارہ سورج کے سامنے کھڑے ہو کے کرنا شروع کر دیں جو کمی آئی ہوگی وہ کمی نکل جائے گی اب میں آپ کو جو آخری بات کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا تھا ہمارے سے غلطی ہوئی آپ نہ کرنا وہ یہ ہے یا تسخیر کا آپ مطمئن ہیں ایک چلے میں مطمئن آپ ہوگے دو چلے میں آپ مطمئن ہوگے یا تین چلوں میں آپ مطمئن ہوگے یہ فیصلہ آپ نے کرنے مجھے تو معلوم نہیں آپ مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں مثال کے طور پر آپ دو چلوں میں مطمئن ہوگے دو چلوں میں مطمئن ہوگے اب آپ نے اپنی ترتیب یہ رکھنی ہے بجائے کے تاثیر کم آئے پھر اس تاثیر کو آپ بڑھائیں آپ ہفتے میں ایک بار یہ عمل سورج کے سامنے کھڑے ہو کے ساری زندگی کرتے رہے اور اس وقت صرف ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے سات سو شیاسی نہیں کرنا پڑے گا صرف ایک سو گیارہ وہ جو کمرے میں بیٹھ کے پڑھنی ہیں وہ ہی نماز پڑھ کے ہفتے میں ایک بار چھت پہ جا کے پڑھ لی ہفتے میں دو بار چھت پہ جا کے پڑھ لی اللہ ملو اس کا فائدہ کیا ہوگا جو فی زمانہ گناہوں کی نحوست ہے اس سے جو روحانی طور پر ہم نیچے آتے ہیں وہ بھی آپ کا کور ہوتا جائے گا بلکہ جب آپ ہفتے میں ایک دو دفعہ دوبارہ یہ عمل سورج کے سامنے کھڑے ہو کے کریں گے آپ کی تاثیر بڑھتی جائے گی یہ عمل میں کمال بڑھتا جائے گا آپ آگے ہی آگے بڑھتے جائیں گے پھر اللہ والو جادو والے مریض کو ایسے دیکھو کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ یوں نہ تڑپے تو مجھے شافی نہ کہنا جس مریض کے اوپر جادو ہے اس کی نگاہوں میں دیکھو اب یہ والی باتیں جذباتی نہیں توجہ کے ساتھ سننی ہے کیونکہ یہ آپ کو معلوم نہیں ہوگی تو عمل کا کیا مزہ آئے گا آپ دکان پر بیٹھے ہیں مثال کے طور پر آپ آمل بن گئے ہیں یہ جو میں نے سورہ طریقہ بتایا ہے یہ پی آپ نے کاٹ لی ہے اب آپ دکان پر بیٹھے ہیں ایک بدبخت جادوگار آپ کے پاس آگیا ہے بیسے ہی یا کوئی وار کرنے کے لیے آگیا ہے تو جو ہی آپ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ آپ کی آنکھ کے اندر یہ جو کالا کالا ہے آئی بال جس کو کہتے ہیں یہ جب آپ کی آنکھ کا آئی بال اس کی آنکھ کی آئی بال کے ساتھ ٹکرائے گا تو فوراں وہ آنکھیں بار بار یوں یوں کرے گا یوں یوں کرے گا بلنگنگ کرے گا آنکھیں جپکے گا وہ آپ سے آنکھ نہیں ملا پائے گا بس یہ یاد رکھنا ہے پہلا نکتہ دے رہا ہوں پہلا موتی دے رہا ہوں جو بندہ آپ سے آنکھ نہ ملا پائے تو آپ نے ایکٹیو ہو جانا ہے شافی آپ کو یاد آئے گا اسی وقت آپ نے کیا ہو جانا ہے ایکٹیو اور آپ کے دل میں کیا بات آنے چاہیے there is something wrong معاملہ کوئی گڑھ بڑھ ہے آپ نے متوجہ ہو جانا ہے اگر اس کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جانا ہے یا اس کی آنکھیں ایسے بار بار آپ بات کر رہے ہیں ہاں جی یہ کتنے کا ہے موبائل یہ کون سا موڈل ہے یہ کتنے کا دے دیں گے آپ نے بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی آنکھوں سے پانی آتا ہے وہ آنکھیں ملتا ہے یہ آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اللہ ولو دو چیزیں ہوں گی یا وہ شدید جادو کا مریض ہوگا نظرِ بد کا مریض ہوگا یا وہ خود جادوگر ہوگا یا وہ خود جادوگر ہوگا تو جب آپ کو شک پڑھ جائے تو پھر آپ نے اس کو دیکھتے بھی رہنا ہے تو جو رکھئے گا دیکھتے بھی رہنا ہے اور دل ہی دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے بھی رہنا ہے اگر تو وہ جادوگر ہے تو اس کا سارا جادو جل کے راکھ ہو جے گا سلب ہو جے گا وہ دکان چھوڑ کے آپ کی بھاگے گا میں نہیں لینے میں پھر آ جانگا آنکھ میں یہ ٹھیک نہیں آگی وہ دڑکی لگائے گا اور اگر وہ بچارہ جادو کا مریض ہے نظرِ بد کا مریض ہے اس بچارے کا تو قصور نہیں ہے کسی نے اس پہ کیا ہوا ہے تو وہ تیری دکان پہ موبائل لینے آیا ہے تو اس کو شفاہ دے کے بھی بیچے گا اور تیری ہی حفاظت بھی ہو جائے گی تو نے اس کو دیکھتے جانا ہے اور ڈیل کرنا ہے اپنے گھاں کو اور اندر ہی اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جانا اب اس کو اپنے گھروں پہ لے آئیں ہماری ماں بہن نے یہ بیان سن کے یہ عمل کرنا چاہا وہ عاملہ بن گی عامل بن گئی اب کیا ہے وہ اپنے بچے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اپنی اولاد کو کسی کو آنکھ بھر کے دیکھتی ہیں تو وہ آنکھیں جبکتا ہے تو ماں کو پتہ چال جنا چاہیے کہ میری اولاد کو نظر لگی ہوئی ہے یا ان کے اوپر جادو کا وار ہوا ہوا ہے تو پھر وہ کیا کرے ماں تو دل ہی دل میں بسم اللہ شیف پڑھتی جائے اور ساتھ اس کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کے دیکھتی جائے جوں ادھر ماں پڑھتی جائے گی اس کا جادو اس کی نظرِ بد حسرت کی نظر کالی نظر سب کچھ اس کی کاٹ ہوتی جائے گی یہ آنکھوں سے جو نور نکلے گا شوائن نکلیں گی پوزیٹیو ہیلنگ انرجی نکلے گی وہ اس کے اندر منتقل ہوگی اور انشاءاللہ عزیز جو ہے اس کو نفع ہو جائے گا یا اس کے اوپر جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائے گے یا نظرِ بد کے اثرات ہیں جادو کے اثرات ہیں کالی نظر کے اثرات ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے زائل ہو جائیں گے وہ ختم ہو جائیں گے ایسے ہی آپ استاد ہیں آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ کیا کریں کہ جب کلاس میں پڑھانے کے لیے آپ بیٹھیں تو آپ ساری کلاس کے اوپر ایسے توجہ ڈالیں یعنی پچاس سٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھیں ہیں سو بیٹھیں ہیں آپ ان پر کیا کریں گے توجہ ڈالیں اس طرح مسجد کے امام صاحب ہیں خطیب ہیں عالم دین ہیں انہوں نے یہ عمل کر لیا میرے بتانے پہ تو وہ کیا کریں جب جمعہ کی نماز کے لیے یا بیان کے لیے بیٹھیں پہلے مجمع پہ نگاہ ڈالیں اس طرح پیر حضرات ہیں ان کے مریدوں کا جمگٹہ لگا ہوا ہے تو مریدوں کو پر مجمع کو پر کیا کریں نگاہ ڈالیں سیاستدان نے یہ عمل کر لیا جلسہ کرنے لگے ہیں تو کیا کریں ان کو پر مجمع کو پر نگاہ ڈالیں جب نگاہ ڈالیں مجمع کو دیکھتے بھی جائیں اور اندر ہی اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم دل ہی دل میں کھلا پڑتے بھی جائیں بس اللہ والو جو سوچ کے پڑھو گے لوگوں کا ذہن ادھر ہی چلتا جائے گا ان کے قلوب ان کے دل مسخر ہوتے جائیں گے اگر عالم دین یہ سوچ کے پڑھے گا کہ یا اللہ میں جو بولوں ان کے دلوں میں اتار دے ان کو ہدایت دے دے تو وہ ان کو بات سمجھ آتے جائے گی اس طرح پیر ہے تو وہ یہ سوچ کے پڑھے گا کہ یا اللہ یہ آئے ہیں میرے در پہ ان کو توبہ کرنے کی تحفیق دے دے انشاءاللہ ان کے قلوب کو پھیر دے گا اس طرح سیاستدان ہے وہ یہ سوچ کے پڑھتا ہے کہ منوئے ندے ووٹ مل جانا ہے انشاءاللہ لوگ اس کی محبت میں آ جائیں کہ نالیاں انہیں بنانیاں ناب بنانا گلیاں بنان پکیاں یا ناب بنانا ووٹ پکا ہے ووٹ پکا ہے اسی طرح اساتذہ ہیں سکول کالج میں مدارس میں جو پڑھاتے ہیں جب وہ اپنے بچوں کے پر روزانہ توجہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو کیا ہوگا وہ بچے جو ہے اساتذہ کے ساتھ محبت میں آ جائیں گے وہ عدب کریں گے بات مانیں گے جو استاذ سمجھائے گا اس بات کو پلے باندیں گے اس طرح ماں باپ یہ عمل کرتی ہیں تو وہ اولاد کو اپنی مٹھی میں رکھیں گے اس طرح بیوی یہ عمل کرتی ہے تو سرور کو دمچھلہ بنا کے رکھے گی سرور کہندہ ہے حضرت ساکرنا کو ضلیل کرنا ہے حق گئی بنے پہ ہیں حق گئی بنے پہ ہیں تو اگر بیوی یہ عمل کرتی ہے تو کیا ہوگا خامد کو وہ مٹھی میں رکھے گی اس طرح میاں یہ عمل کرتا ہے تو وہ بیعک بلتا ہے اپنی بیوی کو بھی اپنے اولاد کو بھی اہل و ایال کو بھی وہ مٹھی میں رکھے گا اس طرح خاندان میں آپ اکیلے عمل کرتے ہیں تو اللہ اللہ خاندان میں آپ کو سردار بنا کے رکھے گا کیوں آپ کے آپ کے عمل کی وجہ سے سارا خاندان مسخر ہو جائے گا وہ سب کے سب لوگ آپ کی محبت میں آجے گے اس طرح گھر بیٹھے آپ کو معلوم ہوا آپ کی بیٹی فرض کیا میاں بیوی دونوں کیا ہو گئے ہیں لڑ پڑے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہاں عامل ہیں مرد ہیں یا عورت ہیں ان دونوں کا تصور کریں گے ان دونوں کا تصور کر کے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم قلب میں پڑتے رہیں گے دن میں تین چار دفعہ کریں گے انشاءاللہ اللہ ان کے دل کو جھوڑ دے گا ایک بات اسی طرح آپ گھر بیٹھے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کا آج پانچ دن ہو گئے ہیں دس دن ہو گئے ہیں کوئی رابطہ نہیں کوئی فون نہیں اس کا آیا اپنی بیٹی کا تصور کر کے یہ عمل کریں فوراں فون آجے گا محبوب قدموں میں محبوب قدموں میں ایسے یہ آپ نے کسی سے کرزہ لینا ہے وہ کرزہ نہیں دی رہا تو اللہ اللہ آپ اس کا تصور کر کے ایک سو گیارہ بار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے وہ آپ سے رابطہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا ایسے بیوی روٹ کے چلی گئی ہے سرور نے مو نیچے کر لی کہتا ہے میری بیوی نے روٹ کے کہاں جانا میں تو پہلی دمچلہ بنا ہوں تو اگر بیوی روٹ کے چلی گئی ہے تو اس کا شہر یہ عمل کرتا ہے تو بیوی رابطہ کر لے گی ایسے بیوی نے یہ عمل کیا ہوا اس کا شہر ناراض ہے تو وہ اپنے شہر کا تصور کر کے پڑے گی تو انشاءاللہ آپس میں صلح ہو جائے گی آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی یعنی میرا یہ تمام طریقے سکھانے کا مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی طبقہ جو یہ عمل کرے اسے معلوم ہو کہ اب یہ میں نے ہتھیار کہاں کہاں اور کیسے کیسے استعمال کرنا ہے یعنی اگر ایک استاد ہے اس نے استعمال کرنا ہے اپنے بچوں کے اوپر تو صرف یہ نہیں وہ بچوں پر استعمال ہوگا وہ اپنی نجی زندگی کے اندر بھی استعمال کرے گا پرائیوٹ لائف میں بھی اپنا استعمال کرے گا اپنے گھر کے اندر کاروبار کے اندر بزار کے اندر محلے کے اندر ایک اس تیچر ہے پروفیسر ہے وہ کالج میں پڑھاتے ہیں آپس میں تیچروں کی آپس میں لگتی فبطی ہے تو وہاں بھی عمل استعمال ہوگا آپ عامل بننے گے محلے میں بھی عمل استعمال کریں گے آپ عامل بننے گے ہیں دکان پہ بھی کہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس عمل کی برکت سے تجھے وہ رنگ لگائے گا جو نہ شافی بیان کر سکتا ہے نہ تو سن سکتا ہے نہ ان کو الفاظ کے اندر پرویا جا سکتا ہے اللہ تجھے گناہوں سے پاک کرے گا اللہ تیرے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ ان کو دور کرے گا تیرے اوپر جادو ہے تو وہ ٹوٹے گا تیرے اوپر بندش ہے تو وہ ٹوٹے گی تیرے اوپر لا علاج بیماری کا حملہ ہے تو اللہ اس کو لا علاج آپ کو لا علاج بیماریوں سے اللہ جو ہے وہ پاک اور صاف کرے گا تیرے گھر میں لڑائی جگڑیں ہیں اللہ ان کو دور کرے گا تیری بیٹیوں کو رشتے نہیں ہو رہے اللہ اسما پیدا کرے گا گھر میں غربت ہے اللہ خوشحالی لے کر آئے گا یعنی جدر تو نگاہ کرے گا برکت ہی برکت ہوگی برکت ہی برکت ہوگی آپ یہ سوچیں اللہ والو تھوڑا سا جب یہ عمل کرتے 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 آپ کو پانچ چھ سات آٹھ دس مہینے گزر جائیں گے روزانہ یہ آپ عمل کرو گے ہفتے میں ایک دو دفعہ چھت پہ جا کے سورج کے سامنے کھڑے ہو کبھی ایک سو گیارہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو گے چلا آپ پہلے کر چکے ہو تو چھ سات مہینے آٹھ مہینے کے بعد جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نور آپ کی روح کی اندر اتر چکا ہوگا وہ کتنی منور ہو چکی ہوگی کسی بیمار کو آپ اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دو گے ایک دفعہ اس کا چہرہ دیکھ لوگے بیمار اٹھ کے بیٹھ جائے گا کسی کا سردرد ہے دم کرنے کی بھی ضرورت نہیں بس ایسے اس کی آنکھوں کی طرف اس کی چہرے کی طرف دیکھے دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھتے رو سردرد ختم ہو جائے گا سردرد ختم ہو جائے گا اور دوسری بات میں نے کہا گئی کہ آپ کی حفاظت کا نظام آپ کے پاس ہوگا لوگ آج کہتے ہیں نا حضرت صاحب ہمیں بتا دیں ہمارے پر جادو کون کرتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو تیرے سے آنکھیں نہ ملا سکے وہی تیرا دشمن ہے جو جادو کا مریض ہوگا کالی نظر کا مریض ہوگا یا خود جادوگر ہوگا وہ تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکے گا یا جب تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا تو وہ آنکھیں بار بار جبکے گا جب تو بار بار آنکھیں ٹکا کے اس کو دیکھے گا اس کی آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جائے گا اس کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو جائیں گے بس سمجھ جانا یا یہ جادوگر ہے تو یا یہ جادوگر مریض ہے یہ فیصلہ تو پھر تنہیں خود کرنا ہے تو اگر تجھے پتہ چال جائے گی یہ میرے نہ جان پچانوال ہے اور نہ یہ جادوگر ہے تو یہ تو چارہ خود مریض ہے اور اگر یہ پاس چالے یہ جادوگر ہے تو پھر تُو نے اس کو رائے راست پہ لانا ہے اور اللہ سے دعا کرنے کہ یا اللہ یہ توبہ کر کے جائے ورنہ تُو اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہنا اور وہ تڑپتا رہے گا تڑپتا رہے گا اور اگر تُو اس میں کمال اور حاصل کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا میں صرف لفظ تڑپنا کہہ رہا ہوں تُو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کوئی تیرے سم نے یوں تڑپے گا جیسے بکرہ زبا کر کے چھوڑ دیا جائے یا مرگی زبا کر کے چھوڑ دیا ہے تو وہ تڑپتی ہے اگلی بار کوئی اسیب کا مریض ہے کس کا ہے اسیب کا یا وہ تمام مریض جن کے اندر جنات کی حاضری ہوتی ہے یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل ہوگا جب یہ اس کی آنکھوں کے اندر دیکھے گا تو فوراں حاضری ہو جائے گی فوراں حاضری ہو جائے گی کوئی چلا نہیں کوئی ریاستیں نہیں کوئی سورے جن نہیں ہیں فوراں حاضری ہو جائے گی جنات سامنے ہوں گے پھر ان سے بات کر لیں وہ کیا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں پھر اگلی بات جنات نکل گئی معاہدہ ہو گیا اب آپ تو نے اس مریض کا حسار کرنا ہے یہ بچارہ علاج بھی تو کرنا ہے یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیس بار پڑھ کے اول و آخر ایک ایک بات درود پاک پانی پہ دم کر کے اس مریض کو دے دینا ہے سات ہفتے مریض تیرے سے دم کرواتا رہے سات بوتلیں پانی کی اپنے پڑھ کے دینا ہے انشاءاللہ قیامت تک اسیب اس کے قریب نہیں آئے گا اور مزید ہی حفاظت کے لیے اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے کاغذ پر وہ نقش بنا کے اس اسیب کے مریض اس کے گلے میں ڈال دینا ہے انشاءاللہ دوبارہ اس کو جناتی دورہ نہیں پڑے گا اور یہی علاج اس کے لیے ہے جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں پھر اگر آپ عامل بن جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں جنات ہیں آپ کے گھر میں خون کے چھنٹے آتے ہیں روڑے آتے ہیں پتھر آتے ہیں کپڑوں کو کٹ لگ جاتے ہیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں جنات زنا کرتے ہیں گھر میں عورتیں بیمار رہتی ہیں چھیک ہے گھر میں لڑائی جگڑے رہتے ہیں یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیس اکیس بار لکھ کے چاروں کونوں کے ادھر چاروں کونوں پہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو درمیان میں اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے گھر کے سارے نمائیں جگہوں پہ لگا دو انشاءاللہ گھر میں کوئی جن کوئی ڈاکو کوئی چور داخل نہیں ہوگا تالوں کے بغیر بھی آپ کہیں چلے جو گے اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا یہ سارے نفع ہوں گے تصغیر کے علاوہ ہم نے عمل کس کے لئے کیا ہے لوگوں کو اپنا گرویدہ کرنے کے لئے اپنا بنانے کے لئے محبت کے لئے لیکن یہ سارے نفع ہوں گے عامل کو اگر وہ واقعی عامل بن جاتا ہے اور اگر سارا یہ بیان سننے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں حضرت صاحب ایدنال اے نہیں کر سکتے تو پھر عامل نہیں بنیں گے رجت کے مریض آپ بن کر ہوگے میں نے بات شروع میں بھی سمجھائی یہ ہے کہ عمل ایک ہی ہوتا ہے ایک ہو قابل بروسہ ہو اس لئے اگر آپ نے یہ عمل کر دیا اور اللہ نے آپ کو ایسا کمال دے دیا جو میں بتا رہا ہوں پھر پھر کسی اور عمل کی ضرورت ہے پھر پانچ وقت کی نماز پڑھیں حسار کے ساتھ خضری عمل کے ساتھ سارا دن کملی والے پر درود پڑھیں ایک تصویح استغفار کی کریں آنکھوں کی حفاظت کریں اور رزق حلال کمانے کی کوشش کریں اور جس عمل کے آپ عامل بن گئے ہیں موٹسیکل میں بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کے لیٹ کے جس حال میں بھی ہیں روحانہ ایک سو گیارہ بار اس کو پڑھتے رہیں اور ہفتے میں ایک آدھ ماتبہ سورج کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے رہیں ساری زندگی یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا انشاءاللہ کوئی آپ کا بال بھی گا نہیں کر سکتا میں نے ایک بات کہی آپ نے توجہ نہیں کی اسیب کے مریض کا آپ نے علاج کیا تو آپ نے اس کا اکیس بار پڑھ کے حسار کر دیا تو اس کا حسار ہو جائے گا تیرا حسار نہیں ہوگا تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حسار بھی کیا جاتا ہے تو یہ کیونکہ الگ موضوع ہے تو انشاءاللہ جی اگلے بیانات آئیں گے ان کے اندر میں بتاؤں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے اوپر ہجابات کیسے ڈالتے ہیں جس طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر نو کے میں نے بتایا تھا اس کا مکمل ایک نظام ہے بسم اللہ شریف کا کہ اپنے آپ کو غائب کیسے کرتے ہیں لوگوں کی نظروں سے اوجل کیسے کرنا ہے اور ہجابات کیسے ڈالنے ہیں دشمنوں سے پردہ کیسے کرنا ہے دنیا میں ہجابات کیسے ڈالے جاتے ہیں یا جنات اور انسانوں میں ہجابات کیسے ڈالے جاتے ہیں یا بندے اور بندے سے ہجاب کیسے ہوتا ہے اسی طرح گھر بار ہے جو اللہ نے مالو مطا دیا ہوا ان کے اوپر ہجابات کیسے ڈالنے ہیں یا دشمنوں کے اوپر ہجابات کیسے ڈالنے ہیں یا اپنی ذات کے اوپر ہجابات کیسے ڈالتی یہ ساری باتیں انشاءاللہ جو آگے بیانات آئیں گے اس کے اندر آئیں گی آج جو میں نے بتایا ہے وہ جو حضرات عامال کرنا چاہتے ہیں تسخیر کا ان تمام حضرات کو اجازت ہے آپ حضرات کو بھی اجازت ہے جو سوشل میڈیا پر سنیں انہیں بھی اجازت ہے اور ساتھ ایک منت ایک ترلے ایک روکویسٹ کے ساتھ ہے کہ اس عمل کے ساتھ جب تسخیر کا عمل کروگے اس کے ساتھ کوئی بھی وظیفہ کروگے قیامت تک تسخیر نصیب اس کے لئے تختی کا صاف ہونا بہت ضروری ہے جب تختی کے اوپر کئی بل بطوڑے مارے ہوں گے تو اللہ اللہ تمہیں کیا تسخیر نصیب ہونی ہے تو تم رجت کے پہلی مریض ہوگے نہیں ہو تو دوبارہ اور ہو جوگے تو یہ میند ریاضت صبح اٹھ کے چھت میں بچھڑنا لوگوں کی باتیں بھی سننیں تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے عمل کرنا ہے تو ایک کرنے باقی تمام عمل چھوڑنے پڑیں گے یا وہ حضرات جو آج پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں تو ان کے لئے جنہوں نے پہلے کوئی عمل نہیں کیا وہ بس اس عمل کو پکڑ لیں ان کو پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے باقی پانچ عمل جو میں بتاتا ہوں وہ میرے لیے بھی ہیں آپ کے لیے بھی ہیں پانچ بات کے نماز حسار کے ساتھ خزری عمل کا حسار کریں گے خزری عمل جو ہے وہ آرزو چینل پہ بیان اپلوڈیڈ ہے وہ وہاں سے سن لیں سارا دن کملی والے پہ درود پاک ایک تسبیح استغفار کی رزق حلال کمانے کی کوشش اور آنکھوں کی حفاظت اللہ ہماری اس کوشش کو محنت کو قبول و منظور فرمائے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کی میں نے اجازت دی تسخیر کے حوالے سے اللہ یہ کمال ہمیں بھی عطا فرمائے جو سننے والے ہیں جو یہ عمل کرنا چاہیں اللہ ان کو بھی یہ نعمت جو ہے وہ عطا فرمائے جائز اور مصبت استعمال کے لیے دین کی سربلندی کے لیے اور اپنے گھروں کو بسانے کے لیے دلوں کو جوڑنے کے لیے اس عمل کے اللہ ہم سب کو جو تسخیر جو ہے وہ عطا فرمائے جو آج پہلی بار خانکہ ہیں انہیں بھی اجازت ہے جو سوشل میڈیا پر سننے ہیں انہیں بھی اجازت ہے سبحان ربی کا رب العزت یمما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین